پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مایوس اور قنوط ہو جاتا ہے اور جب اپنی آزادی اور مختاری کو دیکھتا ہے تو یہ غافل اور متکبر بن جاتا ہے چونکہ اس کے اندر مایوسی کا جذبہ بھی سر اٹھاتا ہے اس کے اندر تکبر کا جذبہ بھی سر اٹھاتا ہے اور ظاہر ہے کہ دونوں جذبے اس انسان کی اس قیمتی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں اور خالق کائنات جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ انسان اپنی اس قیمتی زندگی کو ضائع کر بیٹھے یا تو مایوسی کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے تذکیر کا ایک ذابطہ مقرر کیا ہے تذکیر کا مطلب ہے یاد دیہانی کرانا تنبی اور نصیت کرنا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے لئے نصیت اور تنبی اور تذکیر کا ایک محلہ قائم کر رکھا ہے تاکہ اس انسان کو جب تنبی ہوتی رہتی ہے جس کو یاد دیہانی کرائی جاتی رہتی ہے تو یہ انسان پھر حدود سے تجاوز نہیں کرتا بلکہ حدود کے اندر رہ کر اپنی اس قیمتی زندگی سے فائدہ اٹھاتا ہے اس لئے کہ انسان اگر حدود سے تجاوز کرے اور یا تو یہ افراد کی طرف پھیلتا چلا جاتا ہے یا پھر یہ تفرید کی طرف سکڑتا چلا جاتا ہے اور افراد اور تفرید تو دونوں چیزیں اس انسان کے اعتدال اور عدل کے خلاف ہیں اور جب تک انسان کی زندگی کے اندر عدل اور اعتدال قائم نہیں ہوتا تو انسان زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کہ اس کی زندگی کے حقیقت عدل اور اعتدالی ہے اس عدل اعتدالی کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو اپنی نیابت عطا فرمائی ہے اور دنیا کے اندر انسان خلافتِ عرضی کے فریضے کو انجام دیتا ہے جب یہ اعتدال اور عدل پر قائم رہتا ہے تو خلافتِ عرضی کا بھی حق پورا عدا کرتا ہے اور عبادتِ الہی کے فریضے کو بھی پورا کرتا ہے تو گوہے کہ عبادت اور خدمت یہ دونوں کی دونوں چیزیں یہ جو سموت لے کے چلتا ہے تو دنیا میں رہتے ہی ہوئے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت کی بشارت پیش دیتے ہیں یہ گوہے کہ اس انسان کی حقیقت تو اللہ تبارک و تعالی تذکیر کے ذریعے سے اس کو اعتدال کے اندر رکھتا ہے اور تذکیر اللہ تبارک و تعالی نے تین طرح کی نازل کی ہے تین عنوانات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو نصیت کرتے ہیں تین عنوانات کے ساتھ انسان کو تنبی کرتے ہیں گوہے کہ تین طرح کی تذکیریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ایک تذکیر بھی عالی اللہ ہے دوسری تذکیر بھی ایام اللہ ہے اور تیسری تذکیر بھی معباد الموت ہے یہ تین تذکیریں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کر رکھی ہیں ان تذکیروں کے ذریعے سے ان نصیحتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو حدود کے اندر رکھتا ہے اس کو حد سے تجاوز کرنے نہیں دیتا تاکہ جب حدود کے اندر رہ کر اسی زندگی سے فائدہ اٹھاتا ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے خلافت ارضی کا بھی حق ادا کرے گا اور عبادتی الہی کے فریضے کو بھی پورا کرتا نظر آئے گا پہلی تذکیر تذکیر بھی آلہ اللہ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا ذکر کر اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو تیرے لئے میں نے وسیع بلند آسمان بنایا ہے تیرے لئے وسیع زمین بنائی ہے آسمانوں سے پانی برسایا ہے آسمانوں میں چاند سور ستاروں کے ساتھ آسمان کو سجایا ہے اس زمین کے اندر اناج اگایا ہے اس میں تیرے مویشیوں کے لئے چارہ اگایا ہے اس زمین کے اندر خزانے رکھے ہیں تیری زندگی کی ہر ضرورت میں نے اسی زمین کے اندر رکھ دی ہے بھلے تیرا کھانا پینا ہو بھلے تیرا پہنا اوڑنا ہو بھلے تیرا مکان بنانا ہو بھلے تیرا جو ہے سونا جاگنا ہو سب کا سب اسی زمین کے اندر میں نے رکھا ہے اسی زمین سے ان نعمتوں کو تو حاصل کرتا ہے اور حاصل کر کے اپنی زندگی کو آسان کرتا ہے تو گوئے کہ اس طرح کی نعمتوں کا ذکر کر کہ اللہ تبارک و تعالی نصیحت کرتے ہیں اور نصیت کر کے اس انسان کو تنبی کرتے کہ دیکھ یہ جو قدم بڑھا رہی حد سے تجاوز ہے اس سے پیچھے ہٹ جا کیونکہ بغیر مانگے جب تجھے میں نے نعمتیں دی ہیں تو اب تو مانگتا جب ہے تو تیرے خالی ہاتھ کیسے میں لوٹاؤں گا جب بغیر مانگے میں دینے والا وہ سخی داتا ہوں تو تیرے مانگنے پر تو تیری جھوڑی ضرور بھروں گا تو یہ تذکیر بھی عالی اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے نعمتوں کا ذکر کر کے اس سے نصیت کرتے ہیں دوسری تذکیر بھی ایام اللہ ہے کیونکہ پہلی قوموں میں جو سرکش گزرے جنہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا کفران کیا اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی قدر نہیں کی تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ان پر حلاکت و طبع ہی ڈال دی ان کو دنیا کے در رسوہ کر دیا ان قوموں کا ملیہ میٹ کر دیا نام و نشان ان کا دنیا سے مٹا دیا ان واقعات کو اللہ تبارک و تعالی ذکر کر کے سناتے ہیں انسانوں کو دیکھو یہ وہ قومیں تھیں جنہوں نے میری نعمتوں کا شکر نہیں کیا جنہوں نے میرے بھیجے ہوئے انبیاء اکرام علیہ السلام کی قدر نہیں کی ان کے نصیت کو سینے سینے لگایا تو دیکھو میں نے ان کو کس طرح حلاک کر دیا آد و سمود کی قومیں تھیں فیرون اور حامان کی طاقتیں تھیں ساری کی ساری میں نے دیکھو ملیہ میٹ کر دی ہیں کہ انسان تو بھی حد سے آگے نہ بڑھ اس حد کے اندر رہے اگر تو نے بھی اس حد سے تجاوز کیا تو جیسے ان طاقتور قوموں کے حال ہوا تھا آج تیرے بھی اسی طرح حال کرنے پر میں قادر ہوں یہ کہہ کہ اللہ تبارک و تعالی ڈراتے ہیں تو گویا کہ تذکیر بھی ایام اللہ اور تیسری تذکیر بھی باباد الموت کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے حوال اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتے ہیں کہ جب تو مرے گا تو مرنے کا بے قبر حشر کے اندر تیرے ساتھ کیا ہوگا مونکر نقیر آئیں گے تو تیرے ساتھ کیا کریں گے پھر حشر کے میدان میں اٹھے گا تو وہاں فرما برداروں کے لئے کیا ہوگا اور نافرمانوں کے ساتھ کیا ہوگا پھر اس رسوائے کے بعد زلدت کا عذاب جو جہنم کا ہوگا اس کے اندر کس طرح جہنمی جلیں گے کیسے فریادے کریں گے کیسے اللہ سے درخواستے کریں گے کہ اے رب زلجلال ایک مرتبہ ہمیں موقع دے دیجئے دوبارہ دنیا میں پھیج دیجئے ہم تیرے انبیاء اکرام علیہ السلام کی بات کو سنیں گے تیرے نیک بندوں کی بات کو دل سے لگائیں گے ہم تیرے عبادت میں لگیں گے تیرے بندوں کا حق ادا کریں گے ہم سے جو کوتائی ہوگئے یا اللہ معاف کر دے ایک مرتبہ دنیا میں پھیج دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو میں دنیا میں بھیج بھی دوں تو یہ ظالم پھر بھی وہی کریں گے جو ابھی کرتے آئے تو یہ تذکیر بھی ماباد الموت کہ مرنے کے بعد کی احوال اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر کے نصیت کرتے ہیں تو گویا کہ تین تذکیریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لئے نازل کیے ہیں تاکہ انسان حد سے تجاوز نہ کریں بلکہ حد اعتدال میں رہ کر زندگی گزاریں کھانا پینا بھی ہو تو حد اعتدال میں کھائیں پہننا اوڑنا بھی ہو تو حد اعتدال میں پہنے رہنا سینہ بھی ہو تو حد اعتدال کے اندر رہیں لوگوں سے میل ملاقات بھی ہو تو حد اعتدال کے اندر گویا کہ اعتدال کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کے سارے لطف و لذت اٹھائیں اور جنت کسی زندگی دنیا کے اندر گزاریں اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتوں کے دروازے کھول رکھے تو گویا کہ اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ تین تذکیریں نازل فرمائیں اور تین اس لئے نازل فرمائیں کہ خود انسان کی زندگی کے جو مناظر و مراحل وہ تین ہی ہیں تین زندگی کے مروروں سے انسان گزرتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین تذکیریں نازل فرمائیں ہیں ہر ایک تذکیر کا تعلق اس کے ایک منزل کے ساتھ ہے ایک مرلے کے ساتھ ہے لہذا جب انسان اس مرلے میں رہ کر اس نصیت و تذکیر کو سنتا ہے تو اس کا اثر لیتا ہے چوانچہ پہلی منزل انسان کا بچپن ہے دوسری منزل انسان کی جوانی ہے تیسری منزل انسان کا بڑھاپا ہے تو گویا کہ تین منزلیں زندگی کیے ہیں اور یہ تینوں تذکیریں ہر ایک منزل کے ساتھ متعلق ہے پہلی تذکیر بی آلہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنی نیمتیں ذکر کر کے اس انسان کو نصیت کرتے ہیں گویا کہ اس کا تعلق انسان کے بچپن کے ساتھ ہے کیونکہ بچپن کا انسان وہ میٹھی چیزیں پسند کرتا ہے ماں باپ اس کو ٹافیاں کھلا رہے ہیں اس کو چوکلیٹ دے رہے ہیں اس سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں اس پر اپنا احسان جتا رہے ہیں دیکھو تم چھوٹے سے تھے دیکھو ہم نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا تو کمزور تھے ہم نے تیرے ساتھ احسان یہ کیا تجھے میں نے ایسے کپڑے پینائے تجھے ہم نے ایسے بستل دلائے تو گویا کہ نیمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو جب تک بچہ جوان نہیں ہیں اس سے پہلے پہلے ایسی نیمتوں کو سن کے اپنے ماں باپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو چونکہ بچمن کے اندر انسان کی نیچر ہے کہ وہ نیمتیں ہیں اور نیم و نوال کا اس کے ساتھ ذکر کیا جائے نیم و نوال اس کو دے کر ماں ایک چھوٹے چھوٹے مطالبے اس سے پوری کرواتی ہیں دیکھو تمہیں میں کینڈی دوں گی یہ کام کر دو تمہیں میں چوکلیٹ دوں گی یہ کام کر دو تو گوہ ہے کہ معلوم ہوا کہ نیمتوں کا رسیہ ہوتا ہے اس لئے بچمن کے زمانے کے در جو نصیت ہیں یہ انسان کی نیمتیں جب اس کے سامنے آتی ہیں تو اس کا اثر لیتا ہے تو یادہ بڑے انسان کے اندر بھی اگر بچمنہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان انسانوں کو تذکیر بھی عالی اللہ کی طرف متوجہ کیا کہ تمہاری طبیعت میں ابھی بھی بچمنہ ہیں تم میٹی میٹی نیمتوں سے خوش ہوتے ہو نیمتیں دینے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہو اس نیمتیں دینے والے کے لیے تم احسان مد ہوتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے ماں باپ سے زیادہ میں تمہیں نیمتیں دینے والا ہوں تمہارے ماں باپ جو تمہارے لیے بہت بڑی نیمت ہیں وہ نیمت بھی میں نے تمہیں عطا کیا ہے تمہارے ماں باپ کو تمہارا ماں باپ میں نے بنایا ہے تمہاری ماں میں محمتہ میں نے ڈال لی ہے تمہارے باپ کے اندر پیدری محبت میں نے ڈالی ہے تو میری محبت کا عالم کیا ہوگا جب اپنے ماں باپ کی چھوٹی چھوٹی نعمت تم خوش ہوتے ہو تو میں جس نے تمہیں ماں باپ عطا کی ہیں اس سے خوش ہونے کا تو سوال کیسے پیدا نہیں ہوگا تو میں یقیناً اس ربیز الجلال کے سامنے جھک جانا چاہیے تو گئے کہ وہ انسان جس کے اندر بچپنا ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی نعمت سے خوش ہوتا ہے تو دسکیر بیعالی اللہ اس پر کام کرتی ہے وہ سوچتا ہے کہ واقعی ربیز الجلال نے کتنے نعمتیں دے رکھی ہیں صبح شام کھانے کو دے رکھا ہے صبح شام پینے کو دے رکھا ہے اور نہ جی کھانا پینہ دے رکھا ہے بلکہ حلق سے نیچے اتارا بھی ہے اس لئے کھانا ہو اور موم سے نیچے حلق سے اترے نہ تو کیا کریں گے کیونکہ ظیار ہے کہ ایسے منزل بھی آتی ہے ایسے امراض بھی آتے ہیں کہ موہ میں لقبہ پڑا ہے موہ میں گھومرا حلق سے نیچے اترتے نہیں قوت دعفیہ جس کو کہتے ہیں جو دفع کرتی ہے وہ لقبہ کو اندر لے کے جاتی ہے انسان کی قوت دعفیہ کو اللہ صلب کر لے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس بڑے میاں کے موں کے اندر وہ پان گھومتا رہتا ہے وہ پان نیچے نگل نہیں سکتا ایمین ہے کہ اس کے حلق میں بلغم پھن جاتا ہے تو کھانس کے بلغم نیچے نہیں کر سکتا کیونکہ قوت دعفیہ اس کی صلب ہو گئی تو قوت دعفیہ بھی اللہ پیدا کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بچمنے والے انسان کو کہتے ہیں کہ دیکھ یہ ساری کے ساری نیمتیں نہ تجھے دے رکھی ہیں بلکہ نیمتیں تیرے حلق سے نیچے اتار کو اس کا لطف لذت بھی تجھے عطا کیا ہے اس لئے تذکیریں تین تو پہلی تذکیر بیعالی اللہ اس کا انسان کے بچمن سے گویا کا تعلق تو گویا کہ جس میں بچمنہ ہیں تو تذکیر بیعالی اللہ سے نصیت سیکھ کر خدا کو پہچان لیتا ہے دوسری کی تذکیر بیعیام اللہ یعنی پہلے سرکش قوموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جو کیا ہے کیسے ان کو جھجوڑا ہے کیسے ان کو حالا کیا ہے تو انسان کی جوانی کا جو زمانہ ہے دوسرا مارا جوانی میں انسان پر جنون ہوتا ہے اشباب شعبت من الجنون حدیث میں فرمایا کہ جوانی یہ جنون کا شعبہ ہے کسی کی بات خاطر بھی نلاتا تکبر و غرور کا مجسم بنا رہتا ہے وہ سمجھتے ہیں بھر میں ہی میں ہوں میرے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے میری جوانی میری طاقت میری سوچ میری فکر میرا نظریہ میری جو بس میری میری کنارے لگاتا ہے تو یہ جنون کا زمانہ تو اللہ تبارک و تعالی نے تذکیر بیعیام اللہ کو ذکر کیا تو کیا تیری جوانی کیا تُس سے زیادہ طاقتور فیرون تھا تُس سے زیادہ طاقتور حمان تھا تُس سے طاقتور گوہ ہے کہ بڑے بے نمورد و شداد تھے ان سب کو میں نے ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ایک نمورد کو ایک کمزور لنگڑے مچھر کے ذریعے سے میں نے ہلاک کر دیا تیری جوانی کی طاقت میرے سامنے کیا ہے تُو میری طاقت و قدرت کو سمجھ جو میں یا میرے انبیاء اکرام علیہ السلام جو پیغام لے کے آ رہے ہیں اس کو سینے سے لگا کے قدر کر لے گا تو آج دنیا میں کامیاب ہو جائے اور آخر میں تیری جنت مل جائے گی تو گوہ ہے کہ اللہ اس جوانی کی جنون کے اندر تذکیر بھی ایام اللہ کو متوجہ کرتا ہے تاکہ جوان اپنے جوانی کے جنون کا شکار نہ ہو جائے